موسیقی اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات مولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام دنیا کے پہلے اڑان بھرنے والے ہوائی جہاز کا سہرہ دو امریکی بھائی رائٹ برادرز کے سر پر جاتا ہے دنیا کے اس پہلے ہوائی جہاز نے ایک بڑی کامیابی سمیٹھتے ہوئے سترہ دسمبر انی سو تین کو پہلی اڑان بھری اس جہاز میں پیٹرول انجن نصب تھا جو ہوائی جہاز کے دونوں بازو میں لگے ہوئے پنکھوں کو گھماتا تھا ناظرین ہم آج کی ویڈیو میں ہوائی جہاز سے متعلق دلچسپ حقائط پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے گا خواتین و حضرات آپ نے ہمیشہ پرندو کی مانت اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کا رنگ سفید ہی دیکھا ہوگا یا شاید ہی آپ کو رنگین ہوائی جہاز دیکھنے کو ملے گا چلے مان لیتے ہیں کہ آپ نے اگر رنگ برنگے جہاز دیکھے بھی ہوں گے تو ان کا بیس کلر ہمیشہ سفید ہی ہوتا ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے ایک جہاز کو رنگنے کے لیے تقریباً 65 گیلن سفید رنگ استعمال ہوتا ہے جہاز پر سفید رنگ کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ سفید رنگ سے سورج کی شوائیں مناقص ہو جاتی ہیں اس لیے جہاز 30,000 فیٹ کی انچائی پر بھی تھنڈا ہوتا ہے اور سورج کی تابگار شوائوں سے محفوظ رہتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اگر دھوپ میں آپ بلیک رنگ کی شرٹ پہنیں گے تو آپ کو زیادہ گرمی لگے گی جبکہ سفید شرٹ میں کم محسوس ہوگی ناظرین جہاز میں بہت ساری جگہیں پلاسٹک، فائبر گلاس، کاربن فائبر اور اس طرح کے میٹیریل سے بنی ہوتی ہیں اور جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو سفید رنگ کی وجہ سے درجہ حرارت زیادہ متاثر نہیں ہوتا بہت ساری جنسیاں اپنے جہاز پر لال اور دیگر رنگ کی فرمائشیں کرتی ہیں انہیں اجازت تو مل جاتی ہے لیکن جہاز کے خاص حصوں میں سفید رنگ کا ہونا لازم کر دیا جاتا ہے ناظرین اکرام ہوائی جہاز پر سفید رنگ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ آسمان پر رات کے وقت یہ رنگ دوسرے رنگوں کی نسبت زیادہ نمائع ہوتا ہے اور کسی امرجنسی کی صورت میں اس پر آسانی سے نظر رکھی جا سکتی ہے ناظرین جب ہوائی جہاز کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو جہاز اکثر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے لیکن بلیک بوکس جہاز کا ایک ایسا حصہ ہے جو صحیح سلامت بچ جاتا ہے اور اس سے جہاز کے گرنے کی وجوہات معلوم کی جاتی ہیں آخر یہ بلیک بوکس کس چیز کا نام ہے کہ اس پر آگ بھی اثر نہیں کرتی ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ جس آلے کو بلیک بوکس کا نام دیا جاتا ہے اس کا رنگ کالا نہیں ہوتا بلکہ اس کا رنگ عموما نارنجی یا لال ہوتا ہے یہ بوکس تین تہہوں پر مشتمل ہوتا ہے بیرونی تہہ مضبوط سٹیل یا ٹائٹینیم کی دھات سے بنی ہوتی ہے دوسری تہہ ایک انسولیشن خانے کی صورت میں ہوتی ہے جبکہ تیسری تہہ بوکس کو شدید آگ اور حرارت سے محفوظ رکھنے میں کام آتی ہے یہ تین تہہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ وائس ریکارڈ کو تباہ ہونے سے بچا لیتی ہیں یہ بوکس کسی بھی تیارے کے حادثے کے بعد انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اس میں دوران پرواز اہم ٹیکنیکل انفرمیشن اور کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو حادثے کی صورت میں تفتیش کے دوران معاون ثابت ہوتا ہے اس بوکس میں ریکارڈ شدہ آوازوں سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حادثے کے وقت تیارے کے عملے نے آپس میں یہ کنٹرول ٹاور سے کیا گفتگو کی تھی اسی طرح ناظرین آپ نے اکثر موبائل ٹاور کی چوٹی پر سرخ کلر کا لیمپ دکھا ہوگا ناظرین اکرام یہ سرخ لیمپ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ راب کے گہرے اندھیروں میں گزرنے والے جہازوں کو یہ لیمپ دیکھ کر اندازہ ہو جائے کہ یہاں ٹاورز موجود ہیں اور یوں وہ حادثے سے محفوظ رہتے ہیں ہوائی جہازوں کو ایک خاص مہارت کے ساتھ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آسمانی بجلی ان پر اثر نہیں کرتی ایک اندازے کے مطابق آسمانی بجلی ہر ہوائی جہاز سے سال میں کم از کم ایک بار ضرور ٹکراتی ہے لیکن اسے نقصان نہیں پہنچا پاتی خواتین و حضرات اکثر جہاز میں فراہم کیے جانے والے کھانوں کی شکایت کی جاتی ہے کہ وہ بہت بد ذائقہ ہوتے ہیں لیکن اس میں پسور کھانے کا نہیں بلکہ جہاز کے اندرونی محول کا ہوتا ہے جو کھانے کا ذائقہ برقرار نہیں رہنے دیتا جہاز کے اندر موجود ری سائیکل خوشک ہوا جس میں نمی بہت کم ہوتی ہے کھانے کو بد ذائقہ بنا دیتی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختام ہوتا ہے ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا ہم دوستوں رشتداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا ایلہ ایلہ اللہ